ویلکم مائی ڈیئر راکرڈز کیسے ہیں آپ سبھی آج ہم دیکھنے والے ہیں مہا سندرم مووی کی شروعات میں ہمیں ارجن کو دکھا جاتا ہے جو جلدی میں کہیں جا رہا ہے تب ہی اچانکہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور اس کے سر پر چوٹ لگ جاتی ہے بیشارہ بے ہوشی ہو جاتا ہے یہاں اب ارجن آخر کار جا کہاں رہا تھا یہ تو ہمیں مووی میں آگے پتا چلے گا کیونکہ یہ سین ہوتا ہے کٹ اگلے سین میں ہم چار سال سے پہلے کا سمیں دیکھتے ہیں جہاں ہم ویجے نام کے ایک لڑکے کو دیکھتے ہیں چونکہ پولیس کا اقزام دینے کے لائے ہوتا ہے اقزام دینے کے بعد جب وہ باہر نکلتا ہے تو اس کے سامنے ارجن آتا ہے دراصل ارجن اور ویجے بہت ہی اچھے دوست تھے ایک طرف ارجن اپنی ماں کے ساتھ رہتا ہے تو وہیں دوسری اور ویجے انات تھا اس لئے ویجے ارجن کے گھر پر ہی رہتا ہے ارجن اور ویجے ساتھ ہمیں ایک چائے کی دکان پر جاتے ہیں تب یہ ارجن کی بائیک پر ایک کار والا ٹکر مار دیتا ہے ارجن کو غصہ آجاتا ہے اور وہ ان سے لڑ پڑتا ہے لیکن تب اس کو ویجے روکتا ہے کہ لڑو مت اس کے بعد ارجن ویجے سے کہتا ہے کہ مجھے کوئی ضروری کام سے جانا ہے اس لئے تم گھر جاؤ تم سے وہی ملتا ہوں میں اگلے ہی پل ارجن کو ہم ان گنڈوں کے سامنے دیکھتے ہیں جنہوں نے ارجن کی بائیک کو ٹکر ماری تھی وہ انہیں کافی بری طرح سے مارنا شروع کر دیتا ہے اسی وقت وہاں پر ویجے بھی آتا ہے اور ارجن سے کہتا ہے کہ میں جانتا تھا میں جانتا تھا کہ تم کو ایسے چین نہیں ملے گا اس طرح کہنے کے بعد وہ بھی ارجن کے ساتھ ان گنڈوں کو بری طرح مارنا شروع کر دیتا ہے اس کے بعد ہم دونوں کو گھر پر دیکھتے ہیں جس دوران ارجن کی ماں اس سے کہتی ہے کہ تم ویجے سے کچھ سیکھ کیوں نہیں لیتے وہ جلدی ایک پولیس والا بن جائے گا لیکن تمہاری نوکری نہیں ہے بزنس نہیں ہے کیا کرنا ہے تمہیں آگے وہ بولتی ہیں کہ میرا بھائی تو برباد تھائی اب بیٹا بھی اسی راستے پر چل گیا پتہ نہیں کیا کیا دیکھنا پڑے گا مجھے اسی کے ساتھ سین ارجن کے ماما چنچو کی طرف موٹ جاتا ہے ہاں دوستو اس کا نام چنچوی ہے جس پر کچھ لوگ تاور توڑ گولیاں چلا رہے ہوتے ہیں ان سے چنچو کسی طرح بچ نکلتا ہے دراصل چنچو چوری سے اس مگلنگ کا کام کرنا چاہتا ہے لیکن اسے دھننجے نام کا ایک آدمی یہ کرنے نہیں دے رہا ہوتا ہے اور اسے اپنے راستے سے اٹھانا چاہتا ہے اسی کے ساتھ ہمیں دھننجے کو دکھا جاتا ہے جو کی ایک آدمی کو صرف اس لئے مار دیتا ہے کیونکہ وہ اس کی بات نہیں مان رہا تھا اس ایرے میں دھننجے ایک بہت بڑے سمگلر کے روپ میں جانا جاتا ہے اس کے رہتے کوئی دوسرا اپنا پیر یہاں جمع بھی نہیں سکتا یہ ہے دھننجے کا بھائی باب جی جو اسے کہتا ہے کہ یہ ہمارا ملیشن سپلائر تھا تم نے بینا سوچے سمجھے سے مار دیا دھننجے اسے جواب دیتا ہے کہ میرا من جو کرے وہ میں کروں گا تم اگر چپ چاپ دیکھ سکتے ہو تو دیکھو نہیں تو یہاں سے چلے جاؤ یہ سن کر باب جی کو کافی برا لگتا ہے لیکن وہ اپنے بھائی کے سامنے کچھ کہنے ہی سکتا پھر ہم ایک ڈانس ٹیچر مہا کو دیکھتے ہیں جو کی ویجے کی گل فرینڈ بھی ہے اور وہ اپنے بچوں کو ڈانس سکھا کر اپنا کام چلائے کرتی ہے بیچاری اسی بیچ ارجن اپنی بائیک سے کہیں جا رہا ہوتا ہے تو وہ ایک جگہ پر بہت بھیٹ دیکھتا ہے اس سے لگتا ہے کہ ایک لڑکی کی سکوٹی کو ایک گاڑی والے نے ٹکر مار دی ہے اس لئے وہ اس گاڑی والے کو دھمکانے لگتا ہے ارجن اس سے نقصان کے پینسے دینے کے لئے کہتا ہے لیکن غلط تھی اس گاڑی والے کی نہیں بلکہ لڑکی کی ہوتی ہے اس نے ہی اس آدمی کی گاڑی سے اپنی سکوٹی ٹھکا دی تھی جو بات پتا لگتا ہے ارجن اس لڑکی جس کا نام سمیتہ ہے اس سے نقصان کے پینسے دینے کے لئے بولتا ہے اب اس میتہ کے پاس صرف دس روپے ہوتے ہیں تو وہ اس گاڑی والے کو ایٹی ایم سے پینسے نکال کر دے دیتا ہے ساتھی وہ اس میتہ سے اس کا نمبر لے کر کہتا ہے کہ کل تک میرے پینسے مجھے لوٹا دینا سمجھی اب ویجے کو دکھاتے ہیں تو وہ پائپ چڑھا کر مہا سے ملنے جاتا ہے جو کہ ویجے سے بہت ہی غصہ ہوتی ہے کیونکہ وہ پچھلے دو سال سے ویجے سے پوچھ رہی ہے کہ آخر تم مجھ سے شادی کب کرو گے ویجے بھی کہتا رہتا ہے کہ چنتا مت کرو جیسی میری پولس کی نوکری لگے گی میں تم سے پکا شادی کرلوں گا اب ویجے یہاں مہا کے پاس پینسے کے لیے آیا تھا جو کہ وہ جانتی تھی اس لئے وہ ویجے کو کچھ پینسے دے دیتی ہے پینسے پاک کر پھر ویجے کافی خوش ہو جاتا ہے دوسری اور ارجن چنچو سے ملنا جاتا ہے جو کہ ارجن سے کہتا ہے تم اس ویجے کے ساتھ کیوں رہتے ہو اس کے باپ کی وجہ سے میں برباد ہو گیا اس نے مجھے دھوکا دیا اور بھاگ گیا کبھی میرے پاس بیس بوٹس ہوا کرتی تھی آج اس ویجے کے پتا کی وجہ سے صرف پانچ ہی بچی ہیں تھوڑی دیر کے بعد وہاں ویجے بھی آتا ہے جس سے چنچو بلکل بھی بات نہیں کرتا اس کے بعد ویجے ارجن کو دھرنجے کے اڈے پہ لے کے جاتا ہے جہاں وہ سارا مال لوڈنگ ان لوڈنگ کرتا ہے ارجن کی پوچھنے پر ویجے بتاتا ہے کہ میں نے بڑی مشکل سے اس اڈے کا پتا کیا ہے جانتے ہو میں پولس میں اس لئے بھڑتی ہونا چاہتا ہوں تاکہ میں اس دھرنجے جیسے گنڈوں کو اپنے قبضے میں کر پاؤں اور موٹا پیسہ بسل پاؤں ویجے کی بات سن کر ارجن اس کو دیکھتا رہ جاتا ہے کہ وہاں بھائی کیا تھنکنگ ہے تیری اگلی صبح مہاں ارجن کے گھر جاتی ہے جہاں ارجن اور ویجے سو رہ ہوتے ہیں وہ ارجن کو جگا کر اس سے کہتی ہے کل رات تم دونوں نے پھر شراب پینا ہے نا ارجن تم میرے ویجے کو بگاڑ رہے ہو پتا رہی ہوں میں ارجن بھی کہتا ہے کہ بھلا میں بگڑے بے کو کیا بگاڑوں گا مہا بھی اس سے کہتی ہے کہ تم ایک لڑکی کو دیکھ کر شادی کیوں نہیں کر لیتے شاید وہ تمہیں صدار دے یہ سنتے ہی ارجن کو کچھ یاد آتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے اس کے جانے کے بعد مہا ویجے کو جگا دیے اور اس سے کہتی ہے کہ میرے پاپا نے میری شادی کے لیے لڑکے دیکھنا شروع کر دیا ہے تمہیں کب ہوش آئے گا اس کے یہ بات سن کر ویجے کہتا ہے تم صبح صبح یہ بات بتانے کے لیے یہاں پر آئی ہو ایسا ہے ابھی یہاں سے جاؤ میں بعد میں تم سے بات کرتا ہوں جس کے جواب میں مایا ایک نیا موبائل اور کچھ پیسے نکال کر رکھنے کے ساتھ کہتی ہے میں یہ دینے آئی تھی اور اتنا کہہ کر جانے لگ جاتی ہے اب ویجے اس کو پیچھے سے روکتا ہے اور ایسے بات کرنے کے لیے معافی مانگتا ہے مہا بھی جھٹ سے مان جاتی ہے ادھر ارجن سمیتہ کے پاس اپنے پیسے لینے کے لیے جاتا ہے جہاں اس سے سمیتہ کہتی ہے کہ ابھی میرے پاس صرف پانچ سو روپیا ہے جسے ارجن بھی اس کے ہاتھ سے لے لیتا ہے اور پھر ہاتھ جوڑتے بھی سمیتہ سے کہتا ہے کہ پلیز یہ پیسے واپس کر دینا وہ پیسے میرے نہیں ہیں بلکہ میری ماں کے ہیں اگر انہیں پتا چل گیا تو وہ مجھے بہت ماریں گی یہاں ارجن کی معصومت کو دیکھ کر اسمیتہ اس کو پسند کرنے لگتی ہے اور بیتے ہوئے وقت کے ساتھ دونوں ایک دوسرے سے ملنے بھی لگتے ہیں بس پھر کیا تھا دونوں کے بیچ ایک نیا رشتہ بن رہا ہوتا ہے وہیں دوسری طرف ویجے اور مہا اپنے رشتے میں اور گہرائی لے کر آ رہے ہوتے ہیں ان دونوں کے بیچ بھی وہ سب کچھ ہو جاتا ہے کسی کو اپنے کام میں پارٹنر بنا لینا چاہیے اور ساتھ ہی پولیس کو پینسے دے کر انہیں بھی شامل کر لو ہاں اس پر چنچو کہتا ہے کہ ہاں تمہارے باپ کے ساتھ پارٹنرشپ کی تھی وہ تو بھاگ کر کھڑا ہو گیا اور میں آس تک اس نقصان سے ابر نہیں پایا اور پھر کیا تھا ویجے اور چنچو کی بیچ لڑائی ہو جاتی ہے جنہیں لڑتا وہ دیکھ کر ارجن دونوں کو روکتا ہے اور پھر ویجے تو غصہ ہو کر اچلا جاتا ہے وہ اس بات کا سارا غصہ مہا پر اتار دیتا ہے جو کہ کافی زیادہ روتی ہے کہ بھئی مجھ پر غصہ کیوں اتار رہے ہو اب اترہ غصے میں ویجے جب کہیں جا رہا ہوتا ہے تو اس کو ایک گاڑی میں دھرنجے کہیں جاتا ہوا دیکھتا ہے جس کا وہ پیچھا کرنے لگتا ہے اس کا پیچھا کرتے کرتے ویجے اس کے اڑے پر پہنچتا ہے جہاں دھرنجے اسے دیکھ لیتا ہے اور پھر وہ ویجے کو مارنے کی کوشش کرتا ہے دونوں کی بیچ خطرناک لڑائی شر ہو جاتی ہے غلطی سے ویجے دھرنجے کو مار دیتا ہے وہ دھرنجے کو گھیل دیکھ کر پھر وہاں سے بھاگتے ہوئے چنچو اور ارجن کے پاس جاتا ہے اب جب چنچو کو پتا چلتا ہے کہ ویجے نے یہ کانٹ کر دیا تو وہ ارجن سے کہتا ہے کہ دھرنجے کا بھائی اور اس کے آدمی نہ تو ویجے کو چھوڑیں گے اور نہ ہی ہمیں اس لیے ویجے کو یہاں سے فورا لے جانا ہوگا ویجے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں ابھی یہ شہر چھوڑ کر چلا جاؤں گا ارجن کہتا ہے تم اپنے ساتھ مہا کو بھی لے کر جاؤ اسٹیشن پر تم سے ملتا ہوں جاؤ کس دیر کے بعد ارجن مہا کے ساتھ اسٹیشن پہنچتا ہے جہاں دونوں ہر جگہ ویجے کو ڈھونڈتے ہیں پر وہ انہیں کہیں نہیں دیکھتا پھر جیسے ٹرین سپیٹ پکڑ لیتی ہے تو مہا ویجے کو دیکھتی ہے جو ٹرین کے دروازے پر آ کر مہا کی طرف دیکھتے ہوئے اس کا دیاوا فون فینک دیتا ہے جسے دیکھ کر مہا تو پوری طرح ٹوٹ جاتی ہے یعنی کی ویجے نے اس سے کبھی پیار ہی نہیں کیا تھا ارجن کو بھی بشواس نہیں ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہوا بیچارہ اب کیا ہی کرتا وہ مہا کو اس کے گھر لے جا کر چھوڑ دیتا ہے جسے اس کے پتا کافی مارتے بھی ہیں اور ارجن چاہا کر بھی کچھ نہیں کر پاتا اس کے بعد ارجن سے ملنے باپ جیاتا ہے ان سے کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے تمہارے دوست نے کیا کیا جانتے ہو میرے آپائی چھونے کی وجہ سے میرے بھائی نے سارا بزنس ہتھی آ لیا مجھے لگا تمہارے دوست نے میری مدد کی ہے لیکن میرا بھائی اب بھی زندہ ہے اور آسپٹل میں ہے وہ اگر ٹھیک ہو جائے گا تو وجہ کو ضرور ڈھونڈے گا اور اگر اسے وجہ نہیں ملا تو وہ ان کو مارے گا جو وجہ کو جانتے ہیں یعنی کہ تم تمہارے پریوار اس لئے کام کرو اسے ہی ختم کر دو یہ کرنے سے ارجن صاف منا کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر اس نے کچھ ایسا کرنے کی کوشش کی تو وہ میرے ہاتھوں مارا جائے گا اسے بیچ ارجن کے گھر سے پولیس کو کچھ نشیلی چیزیں ملتی ہیں جس کارن وہ ارجن کو اٹھا لے کے جاتے ہیں مگر جلد ہی چنچو اس کو پینسے دے کر چھڑوا لیتا ہے پھر ارجن جب کہیں جا رہا ہوتا ہے تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ مہا کو اس کے پتا بیچ چھڑک پر مار رہے ہیں کیونکہ وہ وجہ کے بچے کی ماں بننے والی ہے یہ دیکھ کر ارجن مہا کو وہاں سے سیدھے اپنے گھر لے آتا ہے جس سے چنچو کہتا ہے کہ تمہیں یہ بچہ گرا دینا چاہیے یہ سنتے ہیں ارجن کی ماں چنچو کو ایک زور کا تھپڑ لگاتی اور کہتی ہے اس بچے کو جنم دینا یہ فیصلہ پوری طرح سے مہا لے گی وہ مہا سے کہتی ہے تم زندگی پر ہمارے گھر میں رہ سکتی ہو بیٹی اس دولان اسمیتہ بھی ارجن کو اس کے پینسے واپس کر کے حیدرباد چلی جاتی ہے کیونکہ ارجن اس پر بالکل بھی دھیان نہیں دے پارا تھا اسمیتہ ارجن اور مہا تینوں ہی کافی دکھی ہوتے ہیں پھر ایک دن دھننجے مہا کو دیکھ کر اس کی طرف جیسے ہی ہاتھ بڑھاتا ہے تب ہی اس کا ہاتھ ارجن پکڑ لیتا ہے اور یہ دیکھ کر اس کے گنڈے ارجن پر خطرناک حملہ کر دیتے ہیں لیکن ارجن بھی انہیں کافی پیٹتا ہے اور رہی بعد دھننجے کی تو وہ پہلے ارجن پر بھاری پڑتا ہے لیکن بعد میں ارجن اس کو ایسا مارتا ہے کہ اس کی موت ہی ہو جاتی ہے جس کی موت کی خبر جیسے باب جی کو پتا لگتی ہے تو وہ کافی خوش ہوتا ہے کیونکہ اب سب کچھ اس کا ہونے والا ہے وہ اپنے آدموں کو کہتا ہے کہ اب سے ہم گرم دماغ سے نہیں بلکہ تھنڈے دماغ سے کام کریں گے ادھر ارجن کو چنچو سمجھاتا ہے کہ ابھی باب جی اور دھننجے کی وفادار لوگ زندہ ہیں جو کہ تمہیں اور تمہارے پریوار کو مارنے کی پوری کوشش کریں گے اس لئے تم اسے موقع سمجھ کر اس سمجھ پر اپنا راجز دھاپیت کرو جو بزنس باب جی اور دھننجے کرتے تھے اسے تم کرو جس میں میں تمہارا ساتھ دوں گا اس قرآن تم اپنے پریوار کو ہمیشہ سیف رکھ پاؤگے اور باب جی پر بھی اپنا دب دبا بنائے رکھو گے یہاں چنچو کی بات سن کر ارجن وہ سارے غیر قانونی دھندے کرنے لگتا ہے جو کبھی دھننجے کرتا تھا جلدی سب اس کو جاننے لگ جاتے ہیں ساتھ ہی وہ باب جی کو برابر کی ٹکر دی رہا ہوتا ہے انہی سب کے بیچ مہا ایک بچی کو جنم دیتی ہے جس کا نام وہ پوجہ رکھتی ہے باب جی ارجن سے پریشان ہو کر منسٹر سے ملنے جاتا ہے لیکن اسے وہاں سے بھی کچھ خاص مدد نہیں ملتی ادھر ہمیں ارجن کو دکھا جاتا ہے جو بیتے ہوئے وقت کے ساتھ مہا کی بیٹی کا کافی خیال رکھتا ہے جس سے اس طرح دیکھ کر مہا کو ارجن سے پیار ہو جاتا ہے وہ دھیرے دھیرے اپنے بیتے ہوئے کل کو بھلا رہی ہوتی ہے لیکن اس میں ارجن کو بات کرنے کی احمد بھی نہیں ہوتی وہ دن جب ارجن مہا اور پوجہ کو مندر سے گھر لے کے جا رہا ہوتا ہے تب ہی باب جی اس کا ایکسیڈنٹ کروا دیتا ہے اس میں ارجن اور پوجہ تو بچ جاتے ہیں لیکن مہا کافی گھائل ہو جاتی ہے اسے لے کر ارجن ہسپٹل پہنچتا ہے اور پوری رات اس کے دیکھ بھال کرتا ہے پھر مہا کے ٹھیک ہونے کے بعد وہ اگلے دن کوٹ میں باب جی کو مارنے جاتا ہے جہاں اس کی ملاقات اسمتہ سے ہوتی ہے جو کہ اب ایک وکیل بن چکی ہے اب اسمتہ سے ملنے کے بعد پھر سے دونوں کی ملاقات شر ہو جاتی ہے جو کہ مہا کو بلکل پسند نہیں آتی یہ چیز اسمتہ بھی نوٹس کر لیتی ہے اور وہ ایک دن ارجن سے کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے مہا تم سے پیار کرتی ہے میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا ہے جانتے ہو ایک تم ہی ہو جو اسے اس کے بیتے وکل سے نکال کر اپنا سکتے ہو یہ ساری باتیں وہ ارجن کو سمجھا کر چلی جاتی ہے اسی کے ساتھ اگلے دن ہم بیجے کو اس شہر میں دوبارہ سے داخل ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں جو کہ ارجن اور مہا کو ساتھ میں ایک جگہ دیکھ کر کافی غصہ ہوتا ہے اصل میں اسے باب جی نے بلائے تھا جو کہ اس سے کہتا ہے کہ جانتے ہو ارجن اور چنچو نے تمہیں جان بوجھ کر باہر بھیجا اور تم دیکھو تم وہیں کے وہیں رہ گئے اور ارجن کہاں پہنچ گیا وہ ویجے کو ارجن کی جان لینے کے لئے کہتا ہے جس کے بدلے وہ اپنا پورا نیٹورک ویجے کے حوالے کر دیتا ہے پھر کیا تھا جلد ہی ویجے ارجن کے سامنے آتا ہے اس کو دیکھ کر ارجن اور چنچو بہت حران ہوتے ہیں ویجے ارجن سے کہتا ہے کہ تم دونوں نے مجھے باہر بھیج دیا اور خود بڑے آدمی بن گئے واہ اتنے سے بھی من نہیں بھرا تو تم نے میری گرل فرنڈ سے شادی کر لی اور تمہاری بچی بھی ہے واہ اس کی اس بات پر وہ چم چم بولتا ہے کہ ویجے کچھ بھی بولو نہیں کیونکہ تم کچھ نہیں جانتے اب اس کی اس بات پر ویجے مہا کے بارے میں کافی گندہ لفظ استعمال کرتا ہے جو سنتے ہی ارجن کو ویجے پر بہت غصہ آتا ہے لیکن ویجے کہتا ہے کہ میں تمہیں مار نہیں آیا ہوں لیکن اس سے پہلے میں تمہیں برباد ضرور کروں گا لیکن ارجن اس سے پوچھتا ہے کہ آخر تم مہا کو چھوڑ کر چلے کیوں گئے ویجے جواب دیتا ہے کہ میں اس سے پیار نہیں کرتا تھا اسے تو میں نے اپنے مطلب کے لئے استعمال کیا مگر وہ میرے لئے بوجھ بن کے رہ گئی اس لئے میں نے اس سے پیچھا چھوڑا لیا اتنا کہہ کر وہ چلا جاتا ہے اب ارجن چنچو سے کہتا ہے کہ آپ ویجے کے واپس آنے کا ذکر مہا سے بلکل بھی مت کرنا ادھر ویجے سے بابل کہتا ہے کہ تم جانتے ہو میرے بھائی کی موت تمہارے نہیں بلکہ ارجن کے ہاتھوں سے ہوئیے اور یہ سچ ہے کہ تمہیں جان بجھ کر دونوں ماما بھانجوں نے یہاں سے بھگا دیا اور اب وہ تمہاری گل فرنڈ کے ساتھ پلنگ توڑ رہا ہے یہ سن کر تو ویجے کے اندر بہت ہا خصہ آتا ہے اور باب جی جو کرنا چاہتا تھا وہ ہی ہو رہا ہے ویجے باب جی کی مدد سے ارجن کے آدمیوں کو مارنے کے ساتھ پورے نیٹ ورک پر اپنا قبضہ جمانا چاہتا ہے جس سے چنچو اور ارجن اب بہت پریشان ہوتے ہیں پھر ایک دن ویجے ارجن کو کال کر کے بتاتا ہے میں نے تمہاری بیٹی اور چنچو کو کننیپ کر لیا ہے اگر انہیں بچا سکتے ہو تو بچالو یہ سن کر ارجن انہیں پوری رات ہر جگہ ڈھونڈتا ہے کافی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اگلی صبح ویجے چنچو کو کافی مارتا ہے اور کہتا ہے تم نے میرے پتا کو ہمیشہ الٹا سیدھا کہا اور جب اتنے سے بھی من نہیں بھرا تو تم نے مجھے بھگا دیا چنچو ہستے ہو کہتا ہے کہ جانتے ہو میں نے ارجن کو تمہیں مارنے کی صلاح دی تھی تو اس نے کہا کہ میں بھلا اپنے دوست کو کیسے مار سکتا ہوں وہ مجھے مار دے چلے گا پر میں اس کی جان نہیں لوں گا اس کے ساتھ چنچو ریویل کرتا ہے کہ ارجن جو آج ہے اس کو بنانے میں میرا ہی ہاتھ ہے میں نے پولیس سے اس کی گرفتاری کروائی تھی تاں کی وہ باپ جی کے خلاف اس دھندے میں اترے اور ایک اور بات اور ارجن نے مہاں سے شادی نہیں کی وہ بچی ارجن کی نہیں بلکہ تمہاری ہے یہ سچائے سن کر رافی شوق لگتا ہے اور برا بھی وہ اپنی بیٹی کے پاس جا کر اس کا نام پوچھتا ہے پھر اس سے پوچھتا ہے کہ تمہیں پتا ہے تمہارے پاپا کون ہے پوجہ کہتی ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ وہ اپنے بیٹی کو گلے سے لگا لیتا ہے پھر وہ ارجن کو کال کر کے اپنے کیے وے کے لئے معافی مانگتا ہے ارجن سے کہتا ہے کہ میں پوجہ کو لے کر تم سے ملنے آ رہا ہوں وہ بھی دشمنی کی طرح نہیں بلکہ ایک دوست کی طرح ہے اب جب ویجے پوجہ کو لے کر جائی رہا ہوتا ہے تب ہی باپ جی کا آدمی جو کی ویجے کے ساتھ تھا وہ ویجے پر حملہ کر دیتا ہے اور ساتھ ہی باپ جی بھی وہاں گر ویجے کو گولیوں سے چھلنی کر دیتا ہے پھر وہ مہا کی بیٹی کو لے کر چلا جاتا ہے جہاں پر جب ارجن پہنچتا ہے تو وہ اپنے دوست کی لاشت کو دیکھ کر کافی دکھی ہوتا ہے پھر وہ جلدی سے پوجہ کو ڈھونڈنے میں لگ جاتا ہے جس دوران اس کا ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتا ہے پر جلدی اسے ہوش آتا ہے اور آخر کار وہ باپ جی کے ٹھکانے کو ڈھونڈتے ہوئے وہاں پہنچ بھی جاتا ہے جہاں پہنچتے ہی وہ باپ جی کے آدموں کو اتنا مارتا ہے کہ کوئی زندہ نہیں بچتا باپ جی کو بھی سمدر کے پانی میں دفن کر دیتا ہے یہاں ہوتا ہے اس کا کھیل ختم آخر میں اس نے چنچو اور پوجہ کو بھی بچا لیا ہوتا ہے پھر ارجن بینہ دیری کے مہا کے پاس آتا ہے اور اس سے اپنے دل کی بات کہتا ہے جو کہ تروند ارجن کو گلے لگا لیتی ہے کیونکہ وہ ارجن سے یہی سننا چاہتی تھی اور دوستوں آپ ہمارے دوسرے چینل موویز ویدر کو سبسکرائب کریں وہاں پر ویڈیوز آنے والی ہیں بہت جلد تب تک کے لئے گوڈ بائی خیال رکھیں اپنا اور یہ مووی ختم ہوتی ہے یہاں پر ویڈیو اچھی لگیو سٹوری اچھی لگیو اچھا لگا ہو تو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے گوڈ بائی خیال رکھیں اپنا and finally thanks for watching